اسلام علیکم ناظرین آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی اور جو اپل میڈل کلاس ہے بلکہ وہ بھی سفر کر رہی ہے اتنے زیادہ ہائے بجلی کے ریٹس ہیں جو بیچارے بیس ہزار اوپیہ کماتے ہیں ان کو پندرہ پندرہ ہزار گیارہ گیارہ ہزار منتری بجلی کا بل آ رہا ہے تو ان کے لیے دینا بڑا مشکل ہوا ہوئے تو اس کے جو کچھ روٹ کاؤزیز ہیں جو اس کی وجوہات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ بجلی ایک دم سے گورنمنٹ نے اتنی مہنگی کیوں کر دی ہے اور اس کے اوپر ٹیریف اتنے زیادہ بڑھا دی ہیں اور ہمارا جو بجلی کا خسارہ ہے گردشی کرزے ہیں سرکور ڈیٹ ہے اس کا جو ہے وہ آئی پی پیز انڈیپینڈر پاور پلانٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کی وجہ سے کتنا لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے ہماری جو ریٹس ہیں وہ کتنے بڑھ رہے ہیں تو اسے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب سے جو کہ ورچوال کے انیورسٹیز ہیں اور ایکنومکس وہاں پہ پڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہماری بجلی بناتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیں اور یہ گردشی کرزیں ہمارے کس طرح سے بڑھ رہے ہیں ٹیارک بڑھتا جا رہے ہیں تو تھوڑے سی فیکٹس بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس طرح سے ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پوری عوام سفر کر رہی ہے مقلات آہ سو مچ آہ ریسیلٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی پرائسز جو ہم بڑھتی جا رہی ہیں تو اس اس لحے میں ہمارے پاس آئی پی پیس کا نام سننے کے لیے آتا ہے یہ ایسی کامپنیز ہیں جو کہ پرائیویٹ کامپنیز ہیں اور جو کہ جو واپٹا ہے جو نیشنل گریٹ ہمارا سسٹم ہے نیشنل گریٹ کو بجلی فراہم کرتے ہیں اس منعاق میں کہ یہ کمپیٹیٹیو وے کے اندر فروت ان کو کی جا رہی ہے لیکن جہاں تک ان کے جو کنٹریکٹس ہیں یہ نائنٹی نائنٹی فور میں اس کو شروع کیا گیا اور یہ ایسے اس وقت انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو تھا زیادہ ان حساب تھا جو کہ دنیا کے سب سے بڑی مہنگی بجلی ہے آکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول ایک امپورٹٹ آئیٹم ہے اور اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے ہمارا ڈالرز کا وہ امپورٹس آف پیٹرول کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ اس سے بجلی بنائی جاتے جبکہ ہمارا جو ملک ہے یہ ریسورس رچ ہے آپ پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں ٹھیک کا سولر سے بنائی جا سکتی ہے لیکن سٹل جو ہے ہم نے آئی پی پی سے کنٹریکٹ کر رکھیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ کپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر ہمیں جو ہے بہت زیادہ بجلی مہنگی بیج رہے ہیں کپیسٹی پیمنٹ ایک ایسی یعنی کنڈیشن انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ بے شک آپ کو اپنی کپیسٹی کا پچاس پرسنٹ بیچیں جو کہ ابھی دیکھا جائے تو فورٹی سیون پوائنٹ ایٹ کے اراؤنڈ اپنی کپیسٹی کا وہ پیدا کر رہے ہیں یعنی کہ بجلی صرف سنتالیس فیصد بنا رہے ہیں بجلی صرف سنتالیس فیصد بنا کے دے رہے ہیں اور ہم ان کو ہنڈر پرسنٹ پے کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ سٹارٹ کپ ہوئی تھیں یہ کمپنی سٹارٹ کپ ہوئی تھی یہ نائٹی نائٹی فور میں ان کو شروع کیا گیا تھا اور اب بھی کچھ سال پہلے دوبارہ سے اسی ہی کونی کونٹریکٹ کو جو ہے رینیو کر دیا گیا ہے جبکہ ان کو جو تھا تبدیل کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ہے ایکونمی کو پر بہت زیادہ برڈن ڈا رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ٹوٹل گردشی کرز ہے اس کی وجہ سے وہ کتنے ہیں اس سیکٹر کا اگر آپ اس کی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو جنوری ٹوٹی ٹوٹی فور میں یہ ایٹی فور بیلین ڈالر جو ہے بھڑ گیا ہے دسمبر ٹوٹی ٹوٹی ٹر کے اندر یہ دو اشاریہ پچپن خرب روپے جس کو کہہ تھے ٹریلین روپے کے اندر تھا جبکہ جنوری ٹوٹی فور کے اندر یہ دو اشاریہ چھے تھی خرب روپے یا ٹریلین روپے جس کو آپ کہتے ہیں ایک سال میں چوراسی عرب اس میں بڑھا ہے ہاں جی تقریباً آپ یہ لگا لیں کہ یہ ویدن منتھ بڑھا ہے دسمبر ٹوٹی ٹوٹی ٹری میں یہ دو اشاریہ پچپن ہے اور جنوری ٹوٹی فور میں یہ دو اشاریہ چھے تھی جو ہے بڑھا چوراسی ملین ایک منتھ میں رفعی آپ کہہ لیں اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ کپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ وہ پیسے لے رہے ہیں یعنی بجلی وہ اتنی بناتے ہیں نہیں ہی اپنی فل کپیسٹی کے لیکن وہ چارج وہی یونٹ کی پرائس کرتے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ کپیسٹ کی تو ڈاکٹر صاحب اس سے ہماری کانومی کیسے سفر کر رہی ہے کاشا پروڈکشن ظاہر ہے انڈسٹری کو بھی بجلی مینگی مل رہی ہے اور ہم اپنی جو چائنہ کی پروڈکٹس ہیں یا جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تو اس سے فورن ڈیزرگز بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بلکل ایکسپائیڈیشن آف دا کنزیومر ہے اس کی وجہ سے کاؤس پوش انفلیشن بھی آ رہی ہے ہمارا جو ایک ایفریج جس کو ہم لے مین کہتے ہیں وہ بھی سفر کر رہا یعنی ہماری عوام جو ہے وہ بجلی کی ابھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے ہائی ہائی بل دے رہے ہیں کہ دوسروں سے جو ہی یونٹ اوپا جہدہ دس ہزار پھر بل آ جاتا ہے تو یعنی انہوں نے ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا رکھی ہوئی ہیں جو کہ ایکسپائیڈیشن آف دا پبلک رسورس ہے پبلک ٹیکسپیئر بیس کی جو منی ہے اس کو یہ ایکسپائیڈ کر رہے ہیں اور جو کیومیلیٹو لوسز ہیں دو ہزار چھے سے اگر آپ دیکھتے ہیں آج تک ہی ڈیٹ میں تو وہ آل موسٹ ٹری پرسنٹ آف دا کرنٹ جی ڈی بی ہے یعنی سکس ٹریلین روپے دو ہزار چھے سے لے کر جو ابھی ریسنٹ اس کو اگر آپ لوسز کو کیومیلیٹ کر رہے ہیں تو چھے ٹریلین بہت بڑی اماؤنٹ بند ہے چھے کھرم روپے بہت بڑا ڈاکر صاحب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے پاسیبل سلوشن کے اندر پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ رینیول آف دا کنٹریکٹس ہونا چاہیے ان کنٹریکٹس کو عوان کی فیور میں لکھا جائے یعنی جو یونٹ کاسٹ ہے وہ سستی ہو یعنی پچاس روپے کے قریب یونٹ پڑھ رہا ہے سمٹھائنس سبتر روپے کا پڑھ جاتا ہے یہ جو ڈاکر صاحب آپ تو یہ حلات ہوئے ہیں لوگ پہلے پہلے ڈاکٹر کی پریسٹریپشن لے کے مانگنے جاتے تھے ابھی تو لوگ بجلی کا بل لے کے مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے جو حلات ہوئے ہیں ہمارے ملک ہیں اور یہ ایک بہت شیمفل چیز ہے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ ایک سپائٹ کر رہے ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ چونکہ گورنمنٹ کا بھی پارٹ ہیں انہوں نے منوپلی بنائی ہوتی ہے رینٹ سیکنگ ایکٹیوٹی ہے رینٹ سیکنگ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ایکسپلائٹ کریں اسی آف آثورٹی کریں جو کہ ایکشلی ایک قسم کا قرائم بنتا ہے کیونکہ یہ بلکل جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ اوگنائزد قسم کے کریمنز بنتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر انہوں نے اتنا جو ہے بوجھ ڈالا ہوئے اپنی جیبیں ہیں تو انہوں نے بھر لیاں پروفٹ سے لیکن جو غریب آوام ہیں ان کے لیے وہ مشکل ہے جی اور ایک سلوشن کو یہ آپ بتا رہے تھے ڈیمز والا بھی کوئی سلوشن اس کا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے شروع میں کھا گیا ہمارا تو اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ڈیمز یا جو نیچرل سورسس کو اسمال کرتے ہوئے کوئی سستی بجلی پیدا کی جائے یا ایسی بجلی ایمپورٹ کی جائے جو ہمیں کوئی چار پانچ روپے یونٹ پڑے چائنہ اگر فور ایکزمپل ہمیں سل کر رہے لیکن یہاں بھی ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو ہمارا ٹرانسمیشن ڈیسٹریبیوشن سسٹم ہے یعنی یہ جو ہمارے خمبے ہیں تارے ہیں یہ اس کی کپیسٹی بھی آنڈیٹڈ ہے یہ پچھلے آٹھ سال سے اس کے اندر یہ کپیسٹی بھی نہیں ہے کہ چائنہ سے بہت باری مقدار میں ہم اس طرح سے بجلی لے سکے اور ایکچولی جو کپیسٹی ہے بھی اس کے اندر بھی سستی بجلی اس لیے لی جاتی کہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے پروفٹ اورینٹڈ چلیں ایک ساوڑنٹ جو ہے وہ جو اس کے سلوشنز ہیں بہتر اس کے عوام کو تھوڑا فائدہ ہو جائے ہماری انڈسٹری بہتر ہو جائے آرڈی ہم امپورٹر ہیں اور وہ بڑے لیول پہ یہ جنریٹرز ہیں جو آئی پی پیز ہیں آئل پہ ہم بجلی بناتے جا رہے ہیں اور وہ برڈینائز ہوتا ہے چونکہ ایک فیکٹری اگر جنریٹر پہ کتنی دیر تک انڈسٹری کو چلا سکتی ہے اس کی کاش بہت ہائے آتی ہے تو ہمارا پورا ملک جنریٹر پہ چل رہا ہے تو اس طرح سے تو بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو سیبل کر سکیں اور فوراں ڈیزرز آپ کے ریڈیوز ہوتے جا رہے ہیں تو اور کوئی ڈاکٹر صاحب آپ سلوشن اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آڈینس کے لیے سلوشن ہے کہ رول آف لار کو جو ہے نا جینون سینس میں implement کیا جو ہے رول آف لار پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی کرائیم کو miss use of authority is a crime لوگوں کو ایک سپائٹ کرنا ایک کرائیم ہے تو جب رول آف لار صحیح مانو میں implement ہوں گا اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے ایکشن کیا جائے گا جو بھی کلپریٹس ہیں جو بھی جنائی پیشہ لوگوں ہیں کہ اس طریقے سے وہ لوگوں کے جو پبلک رسوسرز ہیں وہ ٹیکس پیرز کی منی ہے اس کو اس طریقے سے وہ ایک سپائٹ نہ کریں کیونکہ گورنمنٹ کا اوبجیکٹیو سول جو پروفٹ ارننگ ہوتا ہی نہیں گورنمنٹ کا اوبجیکٹیو یہ ہوتا ہے لوگوں کی ویل فیر کو ایک انکریز کرنے والا انسٹیٹوشن ڈیموکریسی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ بائی دہ پیپل فور دہ پیپل ٹھیک ہے تو یعنی فروم دہ پیپل تو یہ ہے تو ہم لوگوں میں صحیح لیکن یہ جو ہے miss use of authority کرتے ہیں تو رول آف لار کو ٹرو سینس میں ایکویلٹی بیفور دہ لار اس کی implementation کی ضرورت ہے اور یہ بات پہلے بھی شاید ہے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے لیکن practically جو ہے کبھی بھی یہاں پہ اس کو serious basement نہیں لیا گیا جھے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو گھردشی گھردے ہیں ہمارے وہ بھی اس سے reduce ہو جائیں بجلی کا جو خسار ہے اس کے اوپر کوئی proper policies بنائی جائیں اور جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو کسی طرح سے سستی بجلی فروم کی جائے تاکہ ہماری جو کاشرہ production ہے جو پیداوری لاغت ہے وہ کم مجھے اور ہم international market میں compete کر پائیں otherwise ہمارے جو import builds ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے جو foreign reserves ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ مزید down جاتا جا رہا ہے تو government کو اس طرح سے policies بنانے کی ضرورت ہے تو ناظرین انشاءاللہ next جو ہمارا show ہوگا اس میں ہم different topics کو discuss کریں گے کہ ہماری economy کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کے solutions کہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ